دوستو ایک دھماکے کی خبر نے پوری دنیا کو سہما دیا ہے دھماکہ ہوا لبنان میں پہلے بیپ بیپ کی لمبی آواز سنائی دی پھر ایک ایک کر کے پیجر پٹی ہو گئے دھماکوں کا یہ سلسلہ دیر تک چلتا رہا اور جب تک بلاسٹ بند نہیں ہوا تب تک لبنان میں لگ بھک تین ہزار پیجر پھٹ چکے تھے جس میں قریب گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی تھی اور چار ہزار لوگ گھائل ہو چکے تھے حالانکہ مرنے والوں اور گھائلوں کی سنخیہ لگتار بڑھتی جا رہی ہے دوستو اس بلاسٹ نے نہ صرف لبنان اور اس کے پڑوسی سیریا میں دہشت فلائی ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی اس حملے سے سبھی لوگ سن ہے دوستو ایسے میں آپ بھی جاننا چاہیں گے کہ آخر اچانک اتنا بڑا بلاسٹ کیسے ہو گیا لبنان میں پیجر کو بم کس نے بنا دیا یہ سوال دنیا بھر کے لوگوں کے ذہن میں اٹھ رہا ہے کیونکہ ایک ساتھ سیکڑوں پیجر میں ویسپوٹ کرانا کوئی عام بات تو نہیں ہوتی ہے تو ہم اس ویڈیو میں اسی پر آپ سے وستار سے بات کرنے والے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر یہ پیجر ہوتا کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دے دوستو کہ اس حملے کو انجام دینے کا شک سب سے پہلے اسرائیل کے خوفیہ ایجنسی موساد پر جا رہا ہے ہجباللہ نے بھی اسرائیل پر ہی انگلی اٹھائی ہے حالانکہ اسرائیل نے ابھی تک اس حملے کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ یہ پیجر کیا ہوتا ہے دراصل پیجر ایک طریقے کی وائرلس مشین ہوتی ہے جس کا استعمال باتچیت کے لیے کیا جاتا ہے اس پیجر میں ٹیکسٹ میسز کے ذریعے باتچیت ہوتی ہے اس کا استعمال زیادہ تر جہاں پر تورنت باتچیت کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر کوئی الیرٹ بھیجنا ہوتا ہے وہاں پر کیا جاتا ہے آج کے سمیے میں ہجبولہ کے لڑا کے اسرائیل خوفیہ ایجنسی کی پکڑ سے بچنے کے لیے موبائل فون کی جگہ پر پیجر کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کو جو ٹریس کرنا ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے بارے میں جلدی پتہ نہیں چل پاتا ہے یہ عام تقنیک اور لوکل نیٹورک سے چلتا ہے دوستو اسی لیے اسرائیل اور ہماس کے بیچ میں جاری جو جنگ ہے اس کی وجہ سے یہاں پر لوگ پیجر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں دوستو روائٹرز کے ایک رپورٹ میں پیجر کے بلاسٹ کو لے کر کیا دعوا کیا ہے اب ذرا آپ اس پر غور کریے دیکھیں روائٹرز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کچھ لیبنانی سوتروں نے ایجنسیز کو بتایا ہے کہ جو پیجر فٹے تھے وہ آدھونک موڈل تھے اسرائیل کے پریس ٹی وی کی ایک آنے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ویسپوت سے پہلے ڈیوائس گرم ہو گئے تھے مطلب یہ ہے دوستو کہ پیجر کے بلاسٹ ہونے سے پہلے ڈیوائس کی بیٹری بہت ہی زیادہ غرم ہو جاتی ہے اور اسی ہیٹ کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہوتا ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے بلاسٹ کے پہلے کئی لوگوں کے جیب سے دھواں بھی نکلنے لگتا ہے اس کے بعد ایک کے بعد ایک لگتار تین ہزار ڈیوائس بلاسٹ ہوتے گئے دوستو آپ کے مند میں یہ سوال بھی اٹھ رہا ہوگا کہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو ایک سمیہ میں ایک ساتھ یہ حملہ کیسے ہو گیا اتنے سارے پیجر ایک ساتھ کیسے پھٹ گئے تو دوستو اس سوال پر میگریر کی طرف سے ایک دعویٰ کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو دیکھ لینا چاہیے لکھا ہے انہوں نے اس پیجر کو ایک سندیج بھیجا جس میں وائیبریشن کے ساتھ تین بار ایرر لکھ کر آیا جیسے ہی لوگوں نے اسے دیکھنا شروع کیا اتنے میں پیجر پھٹ گیا یہی وجہ ہے کہ تین سو سے زیادہ لوگوں نے اپنے دونوں ہاتھ کھو دیا اور کئی انہیں لوگوں نے ایک یا دو آنکھ کھو دی ہیں جبکہ ایک سو پچاس لوگوں کے پیٹ پر گمبیر چوٹ آئی ہے آپ دوستو آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا وہ یہ کہ پیجر میں ویسپوٹک لگایا کیسے گیا دوستو سوتروں نے ادعویٰ کیا کہ ہر پیجر میں بیٹری کے پاس ایک سے دو اور ساتھ تیس سے ساٹھ گرام کے ویسپوٹک لگایا جاتے ہوں اور ایک ڈیٹونیٹر بھی لگایا جاتا ہے جسے دور سے بھی اسے چلایا جا سکے اس کا کنٹرول اسرائیل ایجنسی کے پاس ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دراصل دوستو لیبنان کے زیادہ تر علاقے میں ہجباللہ کا قبضہ ہے اس سنگٹھن نے اپنی لڑاکوں کو ہیکنگ اور حملوں کے خطرے سے بچنے کے لیے موبائل فون کو استعمال کرنے سے منع کیا ہوا تھا اور اس کی جگہ پہ پیجر استعمال کیا جا رہا تھا اسی وجہ سے لوگ بھی جو عام لوگ تھے وہاں کر رہنے والے وہ بھی پیجر کا ہی استعمال کر رہے تھے تاکہ وہ سیف رہ سکیں لیکن کیا پتا تھا کہ پیجر ہی ان کے لیے گھاتک بن جائے گا اسرائیل کی طرف سے پیجر کا ہاتھیار بنا دیا جائے گا اور اتنا بڑا ویسپوٹ کیا جائے گا دوستو اس سے تو ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ جس طریقے سے لبنان میں پیجر بلاد سے اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اسے آپ اور ہم بھی سرکشت نہیں ہیں کیونکہ موبائل فون 24 گھنٹے ہمارے پاس اور آپ کے پاس بھی رہتا ہے لیکن یہاں پر یہ آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ بھارت میں اب پیجر کا استعمال نہیں ہوتا ہے نبے کے دشک میں پیجر کا استعمال کیا جاتا تھا لیکن آج بھارت میں اس کا استعمال پوری طریقے سے بین ہو چکا ہے خیر آپ فی الحال ہم لوگ پیجر سے تو بچے ہوئے ہیں لیکن جس طریقے کے حالات بنتے جا رہے ہیں اس سے تیسرے ورڈ وار کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے ہمیں کمیس سیکشن لکھ کر ضرور بتائے گا یہ خبر آپ الٹا چشمہ یو سی پر دیکھ رہے ہیں نمسکار